لکھنپور کے ہنسا پر سنسد میں ہنگامہ راہل گاندھی نے دیا اس تھگن پرستاف کہا ہٹائے جائیں اجے کمار مشرار سولہ دسمبر کو دیرہ دون میں راہل گاندھی بھریں گے ہنکار تیاریوں کو لے کا مورچے پڑھٹے فرنٹل سنگٹھن لگاتار لیا جا رہا ہے فیگ پیک پنچائیت پرتیندھیوں کو ملے گی سوگات سی ایم یوگی کریں گے اعلان پردھانوں پرمکھوں اور جلہ پنچائیت ادھیکشوں کا بڑھے گا ماندے جنتا پا پڑی مہنگائی کی مار بگڑا کچن کا بجٹ بارہ سال کا ٹوٹا ریکارڈ نموشکار سواغت ہے آپ کا نیوز ورل انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارولتیا کی رکشہ منتری راجنا سنگھ سینے دھام میں شہید پریشنوں کا سمبان کرنے کے لیے دہردون پہنچے جہاں پونوں نے شہیدوں کے آنگن کی مٹی پر پوشپانچلی عطب کی دہردون کے دو سو چار شہید پریشنوں کو سمبانت کیا گیا اس دوران رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری نریند موڈی نے آج سے چار سال پہلے کہا تھا کہ اترکھن میں چار دھام ہیں ایک پانچوہ دھام سینے دھام ہونا چاہیے یہ جو کام شروع ہوا ہے جل سے جل سے پورا کیا جائے گا ساتھی اترکھن ویروں کی دھرتی رہی ہے یہ شور پر آکرم کی بھومی ہے تدکالین پردھان منتری عطل ویہاری واجپئی نے کہا تھا کہ اترکھن کی دھرتی اور پانی میں ضرور کوئی بات ہے کہ اگر اس راجے کو الگ کیا جائے تو کوئی سمسیاں نہیں ہوگی شروع شام رابط ہوئی ہے جس جنرل بیر میں ڈابر کاجو حج کا اپڑک ریس ہوا تھا اس میں وہ بھی سوار تھے سیسٹ اتنے دے رہتے ہیں وہ تو نہیں رہے ہمارے بیچ لیکن ایک رکھ پیٹ تک بارنوں سے پینگلوگر بے حاصلی طرح پہ ان کا علاج چل رہا تھا کمانڈ حاصلی طرح ابھی ابھی سوچنا پر آکت ہوئی کہ وہ ابھی ہمارے بیچ نہیں میں اپنی طرف سے ان کے پردی اپنی سردان جلی بھی اقت کرتا ہوں پریشت سے اپنا کرتا ہوں کہ وہ ان کی اپنا کو شانتی بتا ہوں اور میں آپ صحیح لوگوں سے علی ویڈن کرتا ہوں کہ اپنے اسٹھان پر کھڑے ہو کر آپ بھی ان کے پردی اپنی فردانجلی ایک بارہ دلت کرتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گرک پیٹن ورن سن بہتی مجید ہوئی ہے فائٹر یہ پلین کھڑانے کی ایک پائلٹ مانے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے بیچ نہیں رہے وارنسی میں کاشیر ویشنات دھام کوریڈور کے بھاوے ادھخاتن میں شامل کونے کے بعد آج بی جے پی کے نیتا آیودھیا میں جھٹ گئے ہیں بی جے پی شاشت راجوں کے گیارہ مکہ منتری اور دو راجیوں کے تین ڈپٹی سی ایم راملالہ کے درشن کنیا آیودھیا پہنچے ان کے ساتھ ہی بی جے پی کے راشتے ادھاک جے پی ندھا بھی آیودھیا پہنچے ندہ نے کہا کہ من میں ایک تمنہ تھی کہ بھاوے رام مندر بنے اور آج خوشی کی بات ہے کہ کروڑوں بھارتواسیوں کا سپنا پورا ہو رہا ہے ہم کاشی آئے تھے تو ہم سب کی اچھا تھی کہ ہم راملالہ کے درشن کریں اسی لیے ہم یہاں پہنچ گئے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بی جے پی کے تمام دگج نیتا آیودھیا پہنچے ہوئے ہیں راملالہ کے درشن کرنے کے ساتھ پوچھا آرچنا بھی کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اترکھن کے پور مکہ منتریت ربین سنگھ راوت اپنے ایک دیوسیہ دورے پر پوری کے لینس ٹاؤن پہنچے جہاں انہوں نے لینس ٹاؤن اولڈ سٹورینٹ ایسوسییشن کے نف نرمت بھون کا شلانیاز کیا انہوں نے اس دوران ایسوسییشن کے پور سدسیوں کے ساتھ بھی باتچیت کی انہوں نے اس دوران کہا کہ آنے والے چنابوں میں بیجے پی ایک باپ پھر سے ساٹھ سیٹوں پر جیت درج کرے گی انہوں نے اس دوران اسکولی بچوں کو بھی نام دیا چناب نزدیک آتے ہی بیجے پی کانگریس میں آروپ پرطروں کی راشنیتی بھی شروع ہو چکی ہے سوبے کے پورو مکہ منتری اور بیجے پی کے وارش نیتا پروین سنگھ راوت نے بیجے پی کی بڑی جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ ستہ ویدھان سبھاؤ والے پردیش میں بیجے پی ساٹھ سیٹوں پر جیت کا لکشے لے کر چل رہی ہے جس میں بیجے پی کی جیت نشن طور پر ہونی ہی ہے سپنٹر کا میلا ہے سبھی کو چناؤ لڑنے کا عدیقار ہے اپنی باپ کہنے کا عدیقار ہے ہم اس کو اسی روپ میں لیتے ہیں پردیش کی جنتہ بہت ہماری دکشت ہے سمستی ہے ہر چیز کو اور کترہ کترہ جی کی ایک خاصیت رہی ہے کبھی بھی اس نے چھوٹی سوچ کو کبھی بھی مہتا نہیں دی پرکھنڈ کا ویکتی راستروادی ویکتی ہے اسوچ راستروادی ہے اور اس نے کبھی بھی ایسے سنکچت سنکچوالوں کے ساتھ نہیں لیا ہے دیکھیں جو ہمارا پروگرام ہے وہ لینس ڈاؤن ڈوڑڈ ڈسڈنٹ آسوسیشن کی طرف سے ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے لینس ڈاؤن جہری خال کے پرانچات ہمارے بھوت پورو موکم سری تریبیندر سنگھ راور جی ہمارے بیچ میں موجود ہے یہ پورے لینس ڈاؤن کے لیے پورے جہری خال کے لیے ایک ہر سو اول لاس کا بھیسہ ہے اور سن ہے جو آج ہمارے بیچ میں موجود ہے لکھیمپور ہنسہ ماملے کو لے کا کانگریس نے سخت تیور دکھاتے ہوئے لوگ سبھاک میں اس تھگن پرستاپ پیش کر دیا ہے اس پرستاپ میں کانگریس نے کہ اندویو گہر راجعے منتری اجے کمار مشر ٹینی کو ہٹانے جانے کی مانگ کی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبھاک میں اس تھگن پرستاپ کو راہل گاندھی نے پیش کیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اجے کمار مشرہ کا بیٹا لکھیمپور ہنسہ ماملے کو لے کر کہا کہ راہل گاندھی نے لوگ سبھاک میں اس تھگن پرستاپ پیش کیا ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ سرکار کینڈرے گرہ راجعے منتری اجے کمار مشرہ کو پت سے خٹائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ایم مودی میں نے ماں گنگا ماتا کے لیے جراسی بھی بھکتی کا بھاو ہے تو وہ اجے کمار مشرہ کو پت سے استیفہ دینے کے لیے کہیں یا خود پیسلہ لیتے ہوئے انہیں ہٹا دیں دہردون میں کل آئیوجیت ہونے جا رہی کانگریس کی پورو راشتری ادھیکش راہل گاندھی کی ریلی کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی ہیں پارٹی سنگٹھن اس طرح کے ساتھ ہی فرنٹل سنگٹھنوں نے بھی موچہ سمال لیا ہے پارٹی دفتر میں الگ الگ کمیٹیوں کی بیٹھکوں کا دور بھی جاری ہے اس کے ساتھ ہی جلے سے لگاتار پیڈبیک بھی لیا جا رہا ہے پارٹی کاریال میں آئے جیت سمکشہ بیٹک میں پردیش پرباری دیویندر یادر سی پرباری راجیش دھرمانڈری دپکہ پانجے پورو سیم حریش رابط نیتہ پرتیپرکش پریتم سنگھ پردیش ادھیاکش گانیش گودیال کاریکاری ادھیاکش بھون کاپڑی سہیت کئی لوگوں نے بھاگ لیا اس دوران ویبستاؤں سے لے کا بھیر جھٹانے سہی تمام مددوں پر چرچہ کی گئی اس کے ساتھ ہی کانگرس سیوہ دل پورو سینک ویبھاک نے بھی بیٹھ کے آئے جد کر تاریخ تیاریوں کی روپ ریکھا پر چرچہ کی بھارتیہ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان ویرات کولی نے منگلوار کو دکشن اپریکا دورے کو لے کر چل رہی افواو پر اب برام لگا دیا ہے جی ہاں کولی نے کہا ہے کہ وہ دکشن اپریکا کے خلاف ونڈے سیریز میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے بی سی سی آئی سے کسی طرح کا بریک نہیں مانگا اس کے علاوہ کولی نے سورف گانگولی کے اس دعوے کو بھی خارج کیا جس میں گانگولی نے کہا تھا کہ روحیت کو ونڈے کا کپتان بنانے کے بارے میں ویرات کولی کو پتا دیا گیا ہے کولی نے کہا کہ بی سی سی آئی کی طرف سے ان سے کسی طرح کا کوئی سمپرک نہیں کیا گیا بی سی سی آئی نے پچھلے دنوں ویرات کولی کو ونڈے کی کپتانی سے ہٹا کر روحیت کو ٹیم کی کمان سوپنے کا فیصل لیا تھا بی سی سی آئی ادھیاکش طورف گانگولی نے خود آ کر یہ بتایا تھا کہ یہ فیصلہ بورڈ اور چین کرتاؤں نے لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کھلا سکیا کہ ویرات کولی سے بورڈ نے ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی نہ چھوڑنے کی ریکویسٹ بھی کی تھی جب کولی نہیں مانے تب فیصل لیا گیا کہ ونڈے کی کپتانی بھی روحیت کو ہی دی جائے گی اتراخن میں آنے والے ویدانسوا بچناک کو دیکھتے ہوئے رشکیش میں کانگریس نے پریورتن بریلی نکالی ہے جس میں نیتا پرتیپرکش پریتام سنگھ شامل ہوئے نٹرات چوک پر پریتام سنگھ کا کانگریس کارکرتاؤں نے زوردار سواگت کیا ناربازی کرتے ہوئے پریتام سنگھ کو چندر شیکھر نگر لائے گیا جہاں سے پریورتن بریلی کا شبھارب ہوا نگر کے مکہ مارگوں سے ہوتے ہوئے پریورتن بریلی شیامپور پہنچ کر سماپت ہوئی اس دوران کارکرتاؤں نے کانگریس پارٹی زندہ بات کے نارے بھی لگائے مہین پریتام سنگھ نے بیجیپی سرکار پر اس دوران جم کر حملہ بولا کہا کہ 2017 میں جنوادوں اور گھوشناوں کو لے کر بیجیپی کے نیس ستہ حاصل کی تھی آج وہ وادے اور گھوشنا اوری ثابت ہو رہی ہے ایسے میں جنتہ پریورتن کا من بنا چکی ہے اور اسی لیے کانگریس پریورتن یاترہ نکال کر لوگوں کا موہو بیجیپی سے بھنگ کرنے کا کام کر رہی ہے ایسے پریورتن ہونا چاہیے اور اترہ کھن کے لوگ کانگریس کی اور دیکھنے کا کام کرتے ہیں آج کسانوں کے رینماپی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نوجوان سڑکوں پر ہے رستہ چار اپنے چرم پر ہے مہنگائی اپنے چرم پر ہے وہ کانگریس سرکار نے دھست کرنے کا کام کیا ہے ادھم سگنگر کے خٹیما میں ڈی اے فو پوروی ترائی ون ویبھاگ سندیب کمار اور ایسوڈی خٹیما شیورات چند کے نردیش پاگشت کے دوران رینج ودکاری آر ایس منورال کی ٹیم کو بڑی سفلتہ ملی ہے جہاں انہوں نے ایک لوڈیڈ سنگل بور کی بندوق اور دو انہے کارتوس کے ساتھ چنچل سنگھ نام کے ایک شکاری کو سندگت عوستہ میں دھردبوچہ اور ون ادھینیم کی دھاروں کے تحت مکلمہ درش شکار کی کیوں جیل بھیج دیا ہے وہیں کھٹیما ون ویبھاگ ایسوڈیو شیورات چند نے بتایا کہ جنتو کا شکار کرنے کے لیے یہ بیکٹی گھوم رہا تھا جسے پکڑ لیا گیا ہے اور وہ نے جیو ادھینیم کی دھاروں میں مقدمہ درش کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ہے سندگت عوستہ میں دھردبوچہ ساید پکڑا گیا جس پیوشاہ کارتوس کی برامت میں ایسا پتی تو ہوتا ہی جنگ اوپنے دنگوں کے سکار کرنے کے لیے ہواں گون گیا ہے جس کو ہماری گستی دن میں دوارہ دار پکڑا سکاری پکڑا گیا ہے اس کی بندوق میں یہ کارتوس دوڑ تھا اور دو کارتوس اس کے پاس سے برامت میں اور اس کے اقلاف دو نو کی تیت کروئے کی جاری ہے لالکو عفیدان سبج شیطر گولا پار اس تیرہ حریش پراوت سرکار میں بدیان تراشترے کرکٹ اسٹیڈیم ورطمان میں سپید ہاتھی ثابت ہو رہا ہے سال دوہزہ سترہ میں بیجی پی سرکار کے آنے کے بعد لوگوں میں ایک بار امید جاگی تھی کہ اسٹیڈیم میں کھیلوں کا آئیوجن کیا جائے گا لیکن پانچ سال کے بعد بھی یہ امید پوری نکی ہو پائی دراصل کروڑوں روپے کی لاغت سے بنے کھیل اسٹیڈیم کی حالت بد سے اب بتر ہو چکی ہے ادھر پانچ سال میں سرکار نے ایک بھی کھیل کارکم نہ کرا کر اب اس میں چناوی ریلیاں کرانا اور شروع کر دیا ہے اسٹیڈیم میں چوبیس تاریخ کپردار منتی نریند موڈی کی ریلی بھی ہونی ہے جس کو لے کر وپاکش کی کانگریس اور شیطر کے سماس سیویوں نے ہونے والی ریلی کی نندہ کرتے ہوئے اسے بیجی پی سرکار کی ناکامی بتایا ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ سٹیڈیم جو ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے کھیلاریوں کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ کھیلوں کا یہاں پر آئی جن کیا جائے گا لیکن کتنی حالت خراب اس سٹیڈیم کی ہو گئی ہے یہ تصویروں کے ذریعہ دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ سرکار نے کوئی کام تو کیا نہیں لیکن وہاں پر چناوی ریلیا ضرور کرائی جا رہی ہیں اس میں بہت بہلی لاپروائی سامنے آتی ہے کیونکہ دیکھئے انترراستی سٹیڈیم جو یہاں پر بنا ہے کانگریس کے ساسن میں جو بنا تھا اس میں کانگریس کا خاص ادیش یہ تھا کہ ہمارے نویوک اتراخنڈ میں جو کی کھیل کے کتیویتیو میں بہت آگے رہتے ہیں وہ بھی اس میں بھاگ لے کر انترراستی پرتیوگداؤں میں جو ہے ان کا دار پڑ ہو لیکن پانچ وار سے بیتنے کے بعد بھی ہم نے سب سٹیڈیم بنا کے سب ریڈی کر دیا ہے ابھی تک اس میں یہ سرکار جو ہے بھارتی جنتا باٹی کی جو سرکار اس سے مکابیج ہے وہاں پر کوئی بھی کھیل کود نہیں کرا پا رہی ہے اُلٹا ابھی میں نے پیپر میں پڑھا کہ چوبیس تاریک کو ہمارے آدھرنی پردھار منتری سری نرین موڈی جی وہاں پر آ رہے ہیں جو کی سرا سرا گلت ہے بھئی ایک انترراستی سٹیڈیم میں اگر آپ کھیل کود کی پرتیوگدہ یہاں پر کرائیں گے تو اس سے تو جو وہاں پیچ خراب ہو جائے گی وہاں پر جو ہے پورا اسٹیڈیم خراب ہو جائے گا ہریالی اس کی خراب ہو جائے گی تو ہم جو ہے اس کاری کرم کی نیندہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یا انترراستی سٹیڈیم چالو ہو سکے چالو ہو سکے جارت جانکارے کے ساتھ نینی تال سے ہمارے سنباز آتا مکیش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مکیش یہ سٹیڈیم کی حالت دیکھ کر تو صاف لگتا ہے کہ کھیلے کودنے کے لئے اسٹیڈیم بنوائے گیا تھا اور کھیلوں کا آئی جن جہاں سرکار کو اسٹیڈیم میں کرانا چاہیے تھا وہاں چناوی ریلیا ہو رہی ہیں ہاں سب سے درواغی بات ہے کہ جو سرکار تھی پوروی تسکالی انہوں نے انترراستی سٹیڈیم بننا کا نیرمانہ کر رہا تھا حالانکہ بلکل مکیش اور دیکھئے جو حالت ہم اسٹیڈیم کی دیکھ رہے ہیں تصویر ہم اسٹیڈیم کی دیکھ رہے ہیں کیا اب تک سرکار کی طرف سے کچھ بھی اسٹیڈیم میں نہیں کرایا گیا کیا کسی نے شکایت نہیں کی کہ اسٹیڈیم میں کیوں نہیں صدار کیا جاتا کارکرم کیوں نہیں کرایا جاتے اور جو کھیل کا آجن ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں کرایا جاتے بلکل مکیش اور دیکھئے کانگریس کی بات کر رہے ہیں آپ کے کانگریس نے شکایت کی ہے لیکن کانگریس کے سمیں میں بھی تو یہ اسٹیڈیم ایسے ہی پڑھا تھا تب بھی اس کے کوئی دردشہ نہیں بدلی اور بی جے پی کے سرکار میں بھی نہیں بدلی اسی لیے آج لوگ شکایت کر رہے ہیں کانگریس اس کو مددہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو اسٹیڈیم کھیلوں کے آجن کے لیے بنوایا گیا تھا اس کی دردشہ کیا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے چلیے ٹھیک ہے مکیش آپ کو بہت بہت شکریہ سمام جانکاری کے لیے تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اسٹیڈیم کی جہاں پر کھلوں کے آجن کے لیے کانگریس کی سرکار نے اسٹیڈیم کا نمان کرایا تھا اسٹیڈیم میں کھلوں کا کارکرم بھی رکھا تھا کئی کھلوں کا آجن کیا تھا لیکن بی جے پی سرکار میں اسٹیڈیم کا کیا حال ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کھلوں کا آجن تو دور کی بات ہے یہاں پر اب چناوی ریلیم بھی سرکار کی طرف سے کرائی جا رہی ہیں چمولی کے تپوون کھاٹی میں گنگا میں لوگ بینا پل کے ہی اپنے گاؤں تک جانے کے لیے مجبور ہیں آپ کو بتا دیں گے ساتھ پروری کو تپوون کی پاس انٹی پی سی ویدیت پریوشنہ میں جل سیلا بایا تھا جس نے تپوون انٹی پی سی سے لے کر رینی رشی گنگا پاور پروجیکٹ میں کافی تباہی مچائی تھی اس تباہی میں گنگا پار بنگیول گاؤں تک جانے والا مکھے پل جل سیلاب میں بہ گیا حالانکہ کچھ سمیے بعد لوگ نرمان ویبھا کی طرف سے اس گاؤں تک جانے کے لیے پل کی ویوستہ تو کرا دی گئی لیکن وہ پل بھی جل سیلاب کی بھیڑ چڑھ گیا تب سے لے کر یہاں کے گرامی انٹی پی سی کے بیراج کے اوپر سے پیدل چلنے کے لیے مجبور ہیں آپ کو بتا دیں کہ بینا پل کے یہاں کے ساتھانے گرامیروں کو کاپی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے گرامیروں کا کہنا ہے کہ بینا پل کے ہم جاں جوکھی میں ڈال کر اپنے گاؤں تک جاتے ہیں نینیتال کے کماؤں وشوی دیالے کے کارے پریشت کی بیٹھک کلپتی پروپیسر این کے جوشی کے ادھیکشتہ میں آیوجیت کی گئی بیٹھک میں تباہ مدھو پر چرچہ کی گئی کلپتی پروپیسر جوشی نے بتایا بیٹھک میں سبھی کارے پریشت کے سدھ سے موجود رہے بیٹھک میں کئی وشیوں کے 118 شدھارتیوں کی پریشتوں کی طرف سے کی گئی اور ایسے میں شود اپادی سوچی کو کارے پریشت کی طرف سے سمرتن بھی دیا گیا ہے لیکن آج ہماری جو ایسی کی میٹنگ رہی اس میں کلپتی سبھی ہمارے پریشت کے سدھر سے موجود تھے اور بہت اچیز میٹنگ ہماری آج کی رہی ہے اس میں جو مین ایجنڈا ہمارا تھا جیسے جو ہمارے نئے سنکرائدھکش یعنی ایچوریز بنے ہیں اور جو ڈیلز بنے ہیں ان کا اپروپل کے ایک سمجندہ رہا اور دوسرا جن 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 بیدیارتیوں نے پیشت کیا ہے ان کا سب کا حسن ہے روزن کیا اور اس کے علاوہ چین کالیجز جو ہمارے ایفلیٹیڈ کالیجز ہیں اس میں جو اپروپ کیا تھرالی وکاسخن کے سول شیطر میں ایک ورد گرامین پر بھالو نے حملہ کر گھائل کر دیا جانکاری کے انصار جنگری گام نوازی لکپت رام گائوں کو چرانے کے لیے جنگری سے چار کلومیٹر دور جنگلوں کی اور گئے تھے گائوں کو لے کر واپس آتے سمیں بھالو نے لکپت رام پر حملہ کر دیا لکپت رام نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بجائے گھائے لکپت رام کو ان کے پریجن سی ایچ سی تھرالی لے گئے جہاں ان کا علاق چل رہا ہے بہنگہ آپ کا ابھی ان کا جو ڈریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی جو ڈیٹمنٹ کے بات ان کی جو ڈیٹمنٹ کے بات اس بعد کو ڈیٹرز ریپورٹ آئے گی اور اس باہر ہم اپنے پہنل ریپورٹ آئے گی ہمارے گاؤں سے تین کلومیٹر نیچے مکہ منتری یوگی آدیتنات آج ویدان سبح چناؤں سے پہلے یوپی گرام اتکرش سمہاروں میں آٹھ لاکھ چوراسی ہزار دو سوپچے تریس تریہ گرام پنچائت پرتینیدیوں پر سوگاتوں کی بارش کریں گے وہ گرام پردھانوں بلوک پرمکو جلا پنچائت ادھیکشوں کو ہر مہینے ملنے والا ماندے بڑھانے کے ساتھ جلا پنچائت سدسیو شیطر پنچائت سدسیو اور گرام پنچائت سدسیو کی بیٹکوں میں شامل ہونے والے بھتے میں بڑھوتری کی بھی گھوشنا کریں گے پنچائتوں کے پرساشنیک اور بھتے ادھیکار میں بھی بڑھوتری کیلان کی بھی تیاری ہیں سرکار نرواجر پرتینیدیوں کی مرتیو پر آشرتوں کو دو لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے تک آرتک سہیتہ بھی دے گی اومیکرون اور کورونا کے بیچ خطرے کے بیچ جنتہ پر مہنگائی کی مارک پڑ رہی ہے تھوک مہنگائی در نے بارہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تھوک مہنگائی در چودہ دشنالب دو تین فیزدی پر پہنچ چکی ہے مہنگائی لگاتار آٹھویں مہینے چڑھی ہے اور یہ دس پرتیشت کے اوپر ہے تھوک مہنگائی در بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لگت بڑھ گئی ہے اور جس کی مار آخر کار جنتہ پر پڑھنی تیہ ہے اب تک جو مہنگائی آم جنتہ کی جے پر چوب رہی تھی اب وہی مہنگائی آنکڑوں میں دکھائی دینے شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا رہیں کہ پچھلے سال کے نومبر میں مہنگائی در صرف چار دشنالب نو ایک فیزدی تھی جبکہ اب یہ چودہ دشنالب دو تین فیزدی پر پہنچ گئی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے خاتے مہنگائی در رسائن کے علاوہ خنج تیلو دھاتو کچھتے کے دام بڑھنے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فیلال کریتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز ورل انڈیا